موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام سوال کے ساتھ میں ہوں احسن زیا ناظرین حکومت پاکستان کی طرف سے جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی غیر ملکیوں کو جو کہ پاکستان کے اندر غیر قانونی طور پر مقیم ہے وہ آج ختم ہو چکی ہے لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ خاص طور پر جو غیر ملکی ہیں جو یہاں پر غیر قانونی طور پر مقیم ہیں ان کے اندر جو افغان ہیں انہوں نے یہ جو ڈیڈ لائن ہے یکسر مسترد کر دی ہے کیونکہ اگر تعداد کی دیکھوں تو اس وقت وہ چالیس لاکھ سے اوپر اس وقت جو ہے میں وانیوں کی بات کروں تو وہی موجود ہیں اس کے اندر اور ون پوائنٹ فائیو یا ون پوائنٹ سیون کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ملین کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ریجسٹرڈ ہیں باقی جو ہیں سارے کے سارے ان لیگل ہیں اگر ان لیگل ہیں تو اس وقت جو تعداد ہمارے سامنے آ رہی ہے جنہوں نے پاکستان کی حکومت کی طرف سے یہ وارننگ ملنے کے بعد کے پاکستان کو وہ چھوڑ دیں کیونکہ وہ ریجسٹرڈ نہیں ان کے اخلاف ایکشن ہوگا تو ان کی تعداد اس وقت جو حکومت کی طرف سے بتائی جا رہی ہے وہ ایک لاکھ چالیس ہزار سے زائد نہیں بڑی اس کا مطلب یوں ہوا کہ جو ایک بڑی تعداد ہے وہ آج بھی پاکستان کے اندر موجود ہے اب جو اتنی بڑی تعداد ہے پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں وہ ان کو کس طرح نکال لیں گے پاکستان کی پولیسز میں کیا کرے گی پاکستان کی افعیہ کیا کرے گی اور پاکستان کے جو دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں کیا ان کے اندر ایسی اہلیت ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں موجود لوگوں کو سراغ لگا کر انہیں دوبارہ سے یعنی ان کے خلاف ایک ایک ایکشن لیں اور انہیں باہر نکالیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا حل ہونا بڑا ضروری ہے پاکستان کی اگر تاریخ پر نظر دڑائی جائے تو پاکستان نائن الیمن کے بعد دہشت گردی کی ایک بڑی لہر کے تابع بھی رہا ہے اور بہت زیادہ یہاں شہاتے ہوئے ہیں یہ ایک لاکھ سے اوپر شہاتیں جو ہیں جس کے اندر پاکستان کے اسکیورٹی فورسز پاکستان کے عام لوگ موجود ہیں وہ بم بلاسٹ اور دیگر دہشت گردی کی بارداتوں میں اپنی جانیں کھو چکے ہیں اگر اس کے اوپر بہور دیکھا جائے جائے جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کا سب افغانستان اوریجینیٹڈ تھا یعنی افغانستان سے یہ سب کچھ ہوا ہے اور دیفینیٹلی جب سرد کے اوپر کوئی اتنی سختی نہیں تھی لوگ آسانی سے آ جا رہے تھے تو اس کے اندر دہشت گرد بھی پاکستان کے اندر آئے اور پھر جنہوں نے ایکٹیوٹیز کرنی تھی انٹی سٹیٹ ایلیمنٹس سمگلنگ کا ایک بہت بڑا ایشو پاکستان کو جو درپیش ہے اس کے اندر بھی یہ جو غیر ملکی افغانی ہیں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے اس کے علاوہ پاکستان کی اکانومی کے اوپر جو ایک برڈن آیا جو آج بھی موجود ہے آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان کی ایکانومی پاکستان کی جو لائن آرڈر ہے اور جو دیگر آسپیکٹس ہیں پاکستان کی سٹیٹ کے کام کرنے کے اس پر یہ جو غیر ملکی افغانی ہیں اور اس کے علاوہ جو دیگر جو غیر ملکی لوگ پاکستان کے اندر غیر قانونی طور پر موجود ہے اس کا ایمپیکٹ کیا آئے گا ایک لاکھ چالیس ہزار لوگ چلے بھی جائیں گے یہ تو آٹے میں نمک کے برابر تعداد ہے باقی تو سارے آج بھی موجود ہیں تو اب حکومت کے پاس کیا چائز ہے پاکستان کے اداروں کے پاس کیا چائز ہے کیا کریں گے آج اسی پر بات کریں گے میرے ساتھ شریکہ گفت ہوئے ہیں سٹوڈیا میں موجود ہے میرے ساتھ آمیر ملک صاحب سینے تذیعہ کار ہیں پاکستان کے ایک بڑے میڈیا گروپ سے آپ کا تعلق ہے عبدالعزیز آبیر صاحب جماعت اسلامی کے سینے رینما ہیں اس وقت یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہی جماعت جس نے ایٹیز میں جب افغانی یہاں پر آئے تھے ایٹیز میں یہ کام سٹارٹ ہوا تھا جب افغان جہاد ہوا تھا تو اس جماعت نے بقاعدہ وہاں اس افغان جہاد کے اندر شرکت بھی کی تھی ستار خان صاحب سینے تذیعہ کار ہمارے ساتھ وہ بھی ٹیلیف آن لائن پر موجود ہوں گے اس کے علاوہ برگیڈیا ریٹائر لیاقت علی تور صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے سب سے پہلے عامر صاحب آپ کی طرف آنگا ڈیڈ ڈنگ ختم ہو گئی ایک لاکھ چالیس آزار اب بھی فگر آ رہی ہے کہ جناب اتنے لوگ جا چکے ہیں رضا کرانا طور پر لیکن یہ بہت تھوڑی تعداد ہے چالیس لاکھ سے اوپر لوگ یہاں موجود ہیں اور سب سے پہلے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایڈنٹیفیکیشن ہم کر پائیں کہ غیر ملکی اگر ہیں تو وہ کدھر ہیں ہارٹ سپورٹس کدھر ہیں کلیم تو بہت ہیں لیکن کلیمز کے دیکھا جائے اور پاکستان کی جو باقی جو گراؤنڈ سیچویشن دیکھی جائے کہ اس میں بہت بڑا تضاد ہے فرق ہے جی بالکل احسن صاحب بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا جو انٹرنیشنل فگرز ہیں جو جنائیٹڈ نیشنز کی ایجنسیز ہیں ان کے مطابق پاکستان میں اس وقت تین اشاریہ سات ملین افغان معاجرین اس وقت موجود ہیں جن میں سے پاکستان گورنمنٹ کے اپنے افیشل فگرز کے مطابق تقریباً ایک اشاریہ سات ملین سترہ لاکھ لوگ افغانی جو ہیں وہ انڈاکیمنٹڈ ہیں انڈریجسٹرڈ ہیں ان میں سے تیس لاکھ انڈریجسٹرڈ کے پی کے میں ہیں پانچ لاکھ کراچی میں ہیں اسی طرح بلوچستان کے دوسرے کوہٹا اور دوسرے علاقوں میں موجود ہیں پنجاب میں بھی ان کی تعداد کافی زیادہ ہے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ہیومینیٹیرین مسئلہ ہے پوری دنیا کی اس کو ریفیوجیز کے مسئلے کو ہیومینیٹیرین اینگل سے دیکھتی ہے اور پاکستان بھی ظاہر ہے اس کو بڑے ریسپونسبلی ہیومینیٹیرین اینگل سے اس کو دیکھتا ہے پاکستان تقریباً نائنٹین ایٹیز کے دوران جب سے یہ افغان مہاجرین یہاں پہ آئے تقریباً چار دہائیوں سے پاکستان ان کو یہاں پہ بسا کے بیٹھا ہوا اور ان کا خیال کر رہا ہے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جو زبردستی انخلاء ہے ریفیوجیز کا کسی بھی ملک سے وہ کوئی بھی دوسرا ملک برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتا اور وہ کیوں کرے جس طرح دوزاریکیس میں طالبان کا ڈیک آور ہوا افغانستانستان میں امریکہ یہاں سے بے دخل ہو گیا اور اس دوران صرف سات لاکھ مہاجرین پاکستان میں داخل ہو گئے اب ظاہرہ وہ کسی ویزا یا کسی پاسپورٹ کے اوپر نہیں آئے وہ الیگل یہاں پہ موجود ہیں لیکن اب پاکستان کی محیشیت بھی بہت دباؤ میں ہیں آپ کو پتا ہے پاکستان کی کرنسی اس وقت بہت ڈی ویلیو ہو چکی ہے پاکستان کے جتنے بھی بارڈرنگ کنٹریز ہیں چائنہ ایران انڈیا اور ایون افغانستان پاکستان کی کرنسی ان سب میں سے زیادہ ڈی ویلیوڈ ہے دو سو اٹھتر اسی کے قریب یہ جا رہی ہے پاکستان کی کرنسی کی رکھ کا ریٹ جبکہ باقی ملکوں میں بہت زیادہ کنٹرولڈ ہے تو اس لیے پاکستان کو اپنے بھی معاملہ دیکھنے ہیں پاکستان کو ظاہر ہے لیکن اس کو بہرحال مہاجرین کا کریسس کو ایک ہیومینٹیرین اینگل سے دیکھتے ہوئے ہے اچانک ان کو ابرپٹلی آپ باہر نکالیں گے تو مزید پرابلم کافی ٹائم دیا گیا عبدالعزیز صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا ہیومینٹیری نے اپنی جگہ پر لیکن اس کا صورت حالی ہے کہ افغانستان کے اندر اب حالات ٹھیک ہے امریکہ جا چکا ہے ان کا اپنا ایک ملک ہے وہاں سے آئے تھے انہیں پاپس جانا چاہیے لیکن ہم نے بہت بردن برداشت کیا ہمارے یہاں اگر ڈالر کی سمگلنگ بھی ریٹ آسمان پر چلا گیا پاکستانیوں کی چیخیں نکل گئیں اس میں ان مہاجرین کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے بچے ان کے یہاں پیدا ہو گئے ایک نسلیں پوری جوان ہو گئیں وہ ٹھیک ہے ساری باتیں ہیں لیکن جب افغانستان میں سکون ہو گیا افغانستان کے اندر کمپیٹیوی حالات اب بہتر ہیں تو انہیں اپنے ملک میں جانا چاہیے ایک تو یہ بات دوسری بات مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے ادارے اس وقت کیا کریں گے ایک لاکھ چالیس ہزار اگر لوگ واپس بھی چلے گئے تو یہ تو اتنی بڑی تعداد نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سندیہ صاحب کا بہت شکریہ پونور کا بھی بہت میر بنی بہت اہم موضوع ہے یہ خاص کر پاکستان کے لیے افغانستان کی تاریخ سے آپ تمام لوگ آگاہ ہیں اس کی ایک بہت لمبی اور تاریخی قسم کا ایک ملک ہے اور اس ملک کے اندر ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیزیں جو ہیں انتشار کا باعث رہی ہیں اور ظاہرہ جب ہمسائیگی میں کوئی معاملہ خراب ہو تو اس کے اثرات جو ہیں میرے اور آپ کے گھر پہ بھی آتے ہیں ٹھیک ہے تو بہرحال آپ نے جس بات کا تذکرہ کیا ہے پاکستان نے معاشی طور پہ معاشرتی طور پہ الحمدللہ اپنی حقہ ہمسائیگی کو ادا کرنے کی پوری کوش کی اور بحثیت ریاست بھی ہم اس کو دیکھیں تو الحمدللہ جب بھی کوئی مشکل وقت آیا افغان نیستان پہ افغانیوں پہ تو پاکستانی قوم نے احلن وسالن مرحبہ کہا پاکستانی حکومتوں نے بھی اس کو پورا سپورٹ کیا اداروں نے بھی ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان کا ایک دینی اخلاقی فرض تھا جو اس نے ادا کر جا رہی بات اب اس وقت جو صورتحال ہوگی ہے احسن صاحب سچی بات تو ہے کہ وہ ٹھیک ہے پہلے جو حالات تھے وہ چیزیں تھیں اس میں جب یہ معاملات ہوئے دنیا کے سامنے تو پوری دنیا نے پاکستان کو یہ کہا اقوام متحدہ نے پاکستان کو کہا دنیا کے اندر انسانیت کو ساتھ تعاون کرنے والے پناہ دینے والے اداروں نے یہ کہا کہ پاکستان جو اقوانیوں کو جو ہے پاکستان کے اندر بہترین سہولتیں دے ان کو جگہ دے اور ان کے ساتھ ہر طرح تعاون کریں تو ظاہرہ پاکستان نے کھلے ہاتھوں آہلن وسالن مرحبہ تھا لیکن سچی بات ہے یہاں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک وہ ادارے جو دنیا کے بڑے چیمپئن بنتے ہیں انسانیت کی خیرخواہی کے حوالے سے بڑے دعوے کرتے ہیں انہوں نے پاکستان کو اکیلہ چھوڑ دی سچی بات یہاں وہ اقوام متحدہ ہو یا دیگر دنیا کے اندر پائے جانے وہ ادارے انہوں نے زبانی کلامی پاکستان سے کہا تو ضرور کہ اب آپ لوگوں کی بارڈرٹوں کے راست ملتی ہے ان کے ساتھ قریب تار آپ لوگوں کے پا جا سکتے ہیں یا ایران میں جا سکتے ہیں اور جائیں تو جائیں وہ کہاں جائیں تو لیکن انہوں نے اپنا وہ رول جو ہے وہ کردار ادا نہیں کہا اس وجہ سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا بہرحال تنگ آمد بجنگ آمد والا معاملہ آپ محابرہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے اب پاکستانی ریاست اور پاکستانی ادارے اور پاکستانی معیشت اس وقت خود اس وقت ہمارے سامنے ہے پاکستان کی آبادی خود آہ بیس کروڑ سے زائد ہو چکی ہے ہمارے اپنے وسائل اور ہماری اپنی چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم خود ہی پاکستانی خود اپنے معاملات کے حوالے سے عام آدمی پریشان بھی ہے تو اس سنسلے میں یہ کہوں گا حسن صاحب کہ سارا کچھ کے باویود بھی ہم نے افغانیوں کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے للہ کیا ہے ایک انسانیت کی خاطر کیا ہے اور اسی ہونے کے ناتے کیا ہے لیکن اس احسان مندی کا جو طریقہ ہے احل جزاؤ لحسان اللہ لحسان احسان کا بدلہ احسان میں اس سے بھی آتا ہوں پہلے مجھے یہ بتائیں میرے ایک پوائنٹ آؤ میں اس کا فاتح ہوں وہ جو انکر ہوئی ہے اس کے اوپر بھی ہم ڈسکشن کرتے ہیں مجھے پہلے یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے ادارے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو اب نکال سکیں گے بہرحال مجھے اپنے اداروں کے پوری امید ہے کہ جب وہ یہ ارادہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ ان کے اندر ایسی تلائیے آپ کے خیال مونے واپس جانا چاہیے نہیں جانا تو چاہیے لیکن اس کا صرف سمپل میں یہاں پہ تھوڑا سا افتلاف رائے کے ساتھ یہ کرنا جاؤں گے پہلے نمبر پہ اس وقت ہے پاکستان کے اندر نگران گورنمنٹ کا یہ پورٹ فیلیو ہے یہ نگران گورنمنٹ کے دارے اکتیار میں یہ چیز بہت بڑا ایسی صاحب مجھے یہ بتائیں اگر پاکستان میں ٹیرورزم شروع ہو جاتی ہے دماکہ شروع ہو جاتے تو کیا نگران گورنمنٹ اس کو اس سے ریلیٹڈ جتی بھی چیزیں اگر وہ اس کے اوپر کوئی اکشن لے رہی ہے تو یہ اس کا منڈیٹ تو میرے حال ہے منڈیٹ کا تو ایشو نہیں ہونا چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل یہ نہیں کر سکتا لیکن اس کا طریقہ کار ہے نا یہ حسن بھائی کونسنس کے ساتھ ہے جو ہے اس طرح پہلی پوری قوم جو ہے اس ایشو پہ پاکستانی اداروں کے ساتھ کھڑی رہی ہے تو اب ان کو نکالنے کے معاملے کے اندر میں یہ سنگتا ہوں پاکستانی قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے آمی ملک صاحب مجھے یہ بتائی کہ کس طرح کا اعتماد چاہیے میں جماعت اسلامی کے کچھ لوگوں کو جب بھی ملائے اور خاص طور پر مذہبی جماعتوں کو لوگوں سے جب بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں نی جی کونسنسز ہونا چاہیے میرا مطلب ہے گورنمنٹ اللیگل لوگ یہاں موجود ہے گورنمنٹ کا یہ ایگزیکٹیف اس میں کس طرح کا کونسنسز آپ کے خیال میں میں ان سے بھی پوچھتا ہوں لیکن آپ کے خیال میں یہ کس طرح کا کونسنسز جاتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ جو پوری دنیا میں اس وقت جو زبردستی کے انخلاق کے مہاجرین ہیں پوری دنیا میں وہ سو ملین سے زیادہ کروز کر چکے ہوئے ہیں اب ان میں ان کی تعداد پچھلے دس سال میں دگنا ہو گئی ہے پہلے چالیس ملین تھی دوزار بارہ میں اب دوزار تئیس میں اسی ملین ہو گئی ہے پوری دنیا میں اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ممالک جن ممالک سے یہ مہاجرین مجبور ہوتے ہیں دوسرے ملکوں میں جانے کے وہ اپنے شہریوں کا خیال کیوں نہیں رکھتے وہ اپنے شہریوں کو اون کیوں نہیں کرتے جو بھی معاملات ہیں ہم ہم اگر پاکستان میں رہتے ہیں تو ہم اپنی گورنمنٹ کے اوپر اپنی اپنی حکومتوں کے اوپر اعتماد کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے جن ممالک میں اگر ایکسٹرارڈنری حالات پیدا ہو چکے ہیں ان کو مجبوراں وہاں سے مجبوراں لیو بھی کرنا پڑتا ہے لیکن اب جیسے آپ نے فلسطین والے اشیو پہ دیکھا کہ وہاں پہ دو شہریہ دو ملین غزہ کے جو شہری ہیں وہ مجبور کر دیا گیا ہے ان کو اسرائیل سے اسرائیل نے کہ وہ مصر کی طرف اپنا رخ کریں لیکن مصر نے اپنا بورڈر بند کر دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ کیوں کسی ملک کا اپنے اوپر بوجھ لے اگر کوئی مجبوری ہو تو اور بات ہے لیکن اگر زبردستی کا انخلاہ ہوگا تو کوئی ملک کسی کو کیوں اون کرے گا اس لیے جو جو ممالک ہیں ان کو اپنے شہریوں کو اپنے ملک میں رکھنا چاہیے افغان تو وہ معاملہ نہیں ہے افغان تو دوزار اکیس میں وہ حکومت بنا چکے ہیں افغان افغان طالبان اپنی حکومت بنا چکے ہیں ان کے شہری ہیں وہ ان کو اپنے ملک میں جگہ دیں تاکہ وہ اپنے ملک میں اچھا کہ وہ روک نہیں رہے ابھی ابھی وہ روک نہیں رہے لیکن میں آمیر صاحب کی طرف بھی آتا ہوں اللیاکتور صاحبی مارے صاحب موجود ہے میں چاہتا ہوں ان کو بھی ہم اس گفتگو میں شامل کاملیکم جی اچھا بریڈیٹر صاحب آج ڈیڈ ڈائنگ ختم ہو گئی ہے جو قانونی تارکین بطن پاکستان کے اندر موجود تھے ان کی واپسی کی خاص طور پر افغانیوں کی تو آج جو تعداد جو بتائی جا رہی ہے وہ ہے ایک لاکھ چالیس ازار لوگ واپس جا چکے ہیں جبکہ یہ چالیس لاکھ سے اوپر لوگ ہیں پوری پوری نسلیں ہیں جو یہاں آباد ہو چکی ہیں اب اس میں سے اگر یہ چلے بھی جائیں ایک لاکھ چالیس ازار تو یہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہیں بلکل کوئی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے تو باقی پاکستان کے اداروں میں کا اتنی صلاحیت ہے کس طرح جائیں گے یہ سارے لوگ واپس بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے واپس تو ان کو جانا ہے ایک دن وہ پاکستان میں آئے تھے مہاجر ہو کے پاکستان نے ان کو جگہ دی رہنے کے لیے لکاپٹر کیا ان کو ہر قسم کی مدد دی حتیٰ کہ ان کو وہ سہولتیں دی جو کوئی بھی ملک مہاجرین کو نہیں دیتا یہ یونیٹیڈ نیشنز کا جو ہیومن وہ کمیشن ہے پر ریفیجی اس کے مطابق تو ان کی ریجسٹریشن ہونی چاہیے ان کو ایک جگہ پہ محدود ہونا چاہیے ان کی جانچ پرتال ہونی چاہیے اور وہ کوئی بھی کام یا بزنس بغیر اجازت کے نہیں کر سکتے لیکن پاکستان نے بالکل ان کو اپنے شہریوں والی سہولتیں دیں مسلمان ملک ہونے کے ناتے اور اچھا اس میں آپ نہیں لگتے کہ آپ کے اداروں نے بڑی زیادتی کریمنیل نیگلیجنس کا مظاہرہ کیا اگر میں لاہور کی سمپلی بات کروں نا تو لاہور کے بہت ساری ایسی مارکٹس میں جانتا ہوں جہاں اس وقت افغانیوں نے بقاعدہ پوری کی پوری مارکٹس کرید دیں ہیں خاص طور پر کالین بانی کی جو پوری سنت ہے یہاں پر جو کتنا کالین بھکتا ہے یا ان کی جو مارکٹس ہیں کپڑے کی مارکٹس ہیں پاکستان لاہور کی مجر مارکٹس کے بات کر رہا ہوں یہی حال کریچی کا ہے یہی حال پشاور کا ہے یہی حال آپ کو کوئٹا میں نظر آتا ہے تو یہ تو پورے کے پورے ایریاز بقاعدہ انہوں نے خرید لی ہیں اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے مطابق تو ان کو اجازت لے کے کرنا چاہیے تھا آپ کے ادارے بھی اس میں ملوث ہیں نا ان کے ہلکار بھی ملوث ہیں جنہوں نے ان کا آئی ڈی کارٹ جاری کی ہے ان کی ان کو زمینہ پروپٹی جو خریدنے کا حق میں لا تو یہ نہیں سب آپ سمجھتے کہ جب آپ کے ادارے ریاستی ادارے اس میں شامل ہیں سارے تو پھر اتنی بڑی تعداد کو دیکھیں جو پاکستانیوں نے بڑا سفر کیا ہے بیڈیڈٹ صاحب نوجوانوں کے پاس یہاں ٹیروریزم ہوئی ہے پاکستانی بزنس کمیونٹی نے بڑا سفر کیا ہے وہ اپنے علاقے میں افہین اگاتے ہیں بلکہ پاکستان میں آ کر بھی بہت ساروں نے یہ کاروبار شروع کیا منشیات کا جس کا پاکستان کو نقصان ہوتا ہے پاکستان کی اصلے کا کاروبار منشیات کا کاروبار اگر آپ کچھے میں اسلاح پہنچتا ہے اسلاح پہنچتا تو اس کے پیچھے کوئی پاکستانی تو نہیں ہے دیکھیں اپنے مقصد کے لیے جب امریکہ کی مدد میں سے دوسر سے خلاف جنگ لڑی گئی تو اس وقت تو ان کی ان کا سٹیٹس بہت مختلف تھا امریکن بھی ان کو بڑے عظیم مجاہدین کہتے تھے اور ان کے ساتھ بڑے کوپریشن میں تھے لیکن یہ بھی علمیہ ہے کہ جب مطلب نکل گیا تو یہ مجاہدین سے ٹرریسٹ ہو گیا ان کا سٹیٹس اور ان کی وہ تمام سہولیات جو ہیں وہ ان کو یو این کے سانچے میں لانے کی کوشش کی لیکن انٹرپشن کی ماذب لیکن اگر آپ بات کریں کہ جی وہ امریکہ کی پولیسی کا جو ٹویسٹ آیا وہ اپنی جگہ پر لیکن وہ ٹویسٹ کے باوجود مشارب کے دور کے اندر بھی یہ انفلیکس پاکستان میں جاری رہا بلکل بلا روگ ٹوک اور اگر اس کے بعد بھی وادی دیکھیں پاکستان کی تو اس میں بہت بڑا روزہوانیوں کا ایڈ اپ ہوتا رہا ہے یہ نہیں کہ ہمارے حکمران جب اپنے مفاد کو قومی مفاد سے اوپر رکھتے ہیں اور اپنے اقتدار کی طوالت کے لیے وہ کوئی بھی غلط کام کرنے دیتے ہیں لوگوں کو تو پھر ملک کو بعد میں نقصان تو ہوتا ہے امریکہ کے جانے کے بعد روس کے خلاف جو جنگ ہوئی پہلے امریکہ کے روس کے خلاف جنگ ہوئی اور پھر امریکہ نے حملہ کیا افغانستان پر اب وہ کہنے کو تو ان کے ڈبلومیس کہتے ہیں جی ہماری انفارمڈ ڈیشینز ہوتی ہیں اور پاکستان میں موجود چند دانشور بھی کہتے ہیں کہ امریکہ کا سسٹم بڑا اچھا ہے وہاں انفارمڈ ڈیشینز ہوتی ہیں وہ بڑی لوجیکل ڈیشینز لیتے ہیں تو کیا نائن الیون کے بعد افغانستان پر حملہ انفارمڈ ڈیشینز تھی وہ تو بالکل ایک ویشی ایک زخمی بھیڑیے کا ریاکشن تھا بغیر سوچے سمجھے انہوں نے ایک مفروضہ بنایا کہ یہ سب کچھ افغانستان نے کیا حالانکہ وہ جو ہائیزیا کرتے ان میں ایک بھی افغانی نہیں تھا نائن الیون کے بعد افغانستان پر پہلے حملہ ہوا وہ پلانٹٹ تھا ساب نظر آتے ہیں نائن الیون ان کی بللنگ ٹھیکت یہ ہے نا کہ امریکہ نے وہاں دائنا مائٹ لگا کے ان کے پلرز کے اندر ان کو گرایا گیا بلکل بلکل ٹھیک ہے ان پر ڈیزی کٹرز مارے گئے ان کو کنٹینرز میں بند کر کے محبوس کیا گیا گرمی میں جس میں وہ حبس سے ان کی اور درجہ حرایت انچا ہونے سے ان کی اموات ہو گئی لوگوں کی کنٹینرز کے اندر یہ تو کیا امریکہ نے اور اس کے بعد پھر امریکہ کے خلاف جو جنگ ہوئی اس میں افغانوں کے اپی ریزیشنٹ شامل ہے اور یہ بات صحیح ہے کہ افغانستان کے لوگوں نے وہاں پر ریزیشنٹ کی اور اس کے بعد ان کو اس ریزیشنٹ میں ان کو روح سے مدد نہیں دی اچھا ابھی برگیریٹ صاحب یہاں ہمارے پاس جماعت اسلامی کے رہنماء بھی آبیر صاحب بھی مجود عبدالعزیز آبیر صاحب انہوں نے ایک بات یہ کہ جی کنسنسس ہونا چاہیے پہلے بھی میں مذہبی جماعتوں کے لوگوں کو ابھی بھی جب پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں نہیں جی کنسنسس ہونا چاہیے یہ کس طرح کا کنسنسس چاہتے ہیں بات یہ ہے کہ قانون پہ جا کنسنسس ہوگا قانون تو قانون ہے قانون اگر اس کو قانون کا نفاظ کرنا ہے تو وہ تو درجہ سارا بالکل صاف ہے اب قانون کے خلاف کوئی آدمی کام کرے اور آپ کہیں یہ کنسنسس ہونا چاہیے کیا کنسنسس ہونا چاہیے پاکستان کا قانون ہے اور اس کے اوپر عمل ہونے چاہیے اگر کسی وقت نہیں ہوا عمل کسی کی نگلیجنس ہے اس سے پوچھ کچھ ہو سکتی ہے دنیا میں مثالیں موجود ہیں لوگوں کو قبروں سے نکال کے بھی لٹکایا گیا ہے کیا کنسنسس ہونا چاہیے دی عبداللکش صاحب ایک وقت آپ نے سارا کچھ کھلا چھوڑ دیا ایک وقت آپ نے ایسا کیا کہ آپ نے گھر کے دروازے بھی کھول دیئے آپ نے وہاں پہ چوکیدار بھی نہیں رکھا آپ نے وہاں پہ کوئی تلرک بھی نہیں بٹھایا آپ نے وہاں پہ کمپیوٹر کے اندر کوئی انٹریز بھی نہیں کی تو ایک وقت تو آپ نے بہت بڑا احسان ان کے ساتھ کیا بڑا اچھا تعاون کیا ان کے ساتھ بیسی کوئی بھی حالات تھے لیکن وہ حالات اس بات کے متقاضی نہیں تھے کہ ان کی ڈیسٹیشن نہ ہو کیا ہمارے وہاں پہ اس وقت ہمارے اداروں کے اندر یہ اہلیت نہیں تھی یہ صلاحیت مجود نہیں تھی تو برگیٹ صاحب ہی بات تو کر رہے ہیں وہاں پہ انٹریز ہو دی لیکن اب جو آپ بیجا کے جنبش کلم یہ سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ انہوں گیر قانونی لوگوں کو باہر نہیں نکالنا چاہیے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ افغانی کو واپس نہیں جانا چاہیے بلکل واپس جانا چاہیے دیکھئے اس وقت افغانستان کے اندر ایک باقیدہ حکومت موجود ہے اور آپ لوگوں نے اس حکومت کو جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہے آپ لوگوں کی اس کے حکومت کے ساتھ بھی اچھے مراسم آپ قائم کرنا چاہتے ہیں آپ کا قریبی امساہ ہے ہم یہ ساتھ ہیں کہ مناسب ان کو بھی ذرا اعتماد میں لے کر کہ بھائی آپ کے یہ لوگ ہیں اتنا عرصہ ہم نے ان کا بوجھ اٹھایا ہے اتنا عرصہ ہم نے تعاون کیا ہے اب آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے آپ ان کو سنبھانے اور ہم انشاءاللہ یہ سٹپ پہ سٹپ اس کو آپ کے پاس بیجنا چاہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ اچانک آج آپ نے ایک مہینے کی محلت دیا ہے اور اگلے مہینے کہیں کہ ایک بار قرائدار کو ایک مہینے کے اندر آپ نہیں نکال سکتے قرائدار کے لیے بھی آپ نے کو ایس اوپی بنائے ہوئے ہیں وہ بھی سٹے مل جاتا ہے اس کو ہائی کور کے اندر تھے تو ظاہرہ آپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چوالی سال کے اندر اتنا آپ لوگوں نے بیئر کیا ہے لیکن ان کے افغانیوں کو یہ تاثر نہ دیا جائے کہ ہمیں کیا کرائے پر پانی پینک کیا جائے نہیں وہ جائیں گے تو کیا کریں جائیں گے انشاءاللہ لیکن ان کو اگر پروسس کے اندر آپ لے آئیں اسٹپ بے اسٹپ وہ چیزیں ہیں جو اس میں اس میں ہی تفریق کرنی پڑے گی ایس این بھائی تفریق کرنی پڑے گی اب اس میں قانونی کون سے ہیں غیر قانونی کون سے ہیں ان کی بقیادہ ریجسٹریشن دے دنیا کے اندر ہمیشہ جب اس طرح کی مائگریشن ہوتی ہے لوگوں کو باہر بیجا جاتا ہے آپ کے سعودی عرب کی آپ ایکزمپل لے لیں ان کو ہی وقت دیتے ہیں کہ بار بار کئی ممالک کے اندر رہتا ہوا ہے ہماری مسئل ذرا دنیا سے ہٹ ہے ابھی آپ میں آپ کے دنیا کے جو چیمپین بنی بڑھتے ہیں جس کا میں نے پہلے بھی بات کیا ہے ابھی برطانیہ کتنے افغانیوں کو لے کر گیا ہے فرانس جو ہے میرے پاس یہ فکر مجود ہیں یہ دیکھئے کچھ سنتی سو برطانیہ والے جو ہیں وہ لے کر گئے ہیں صرف جرمی میں ترنجہ سو گئے ہیں فرانس میں صرف دو سو گئے ہیں اور جناب یہ اسی طرح کے دیگر ممالک جو ہیں بڑے تھوڑے تھوڑے لوگ جو ہیں وہ اپنا حصہ جو ہے وہاں حالانکہ انہوں نے وہاں کی کہیں ان کی شہیت حاصل کی ان لوگوں کی وہ اپنے لوگوں کو لے جانے کے لیے اس طرح تیار نہیں ہے تو یقینا ہم پہ میں یہ بات پہلے بھی کہا اگر وہ تیار نہیں تو پھر بات ہے کہ ہم کیوں رکھیں نہیں نہیں دیا بھئی میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کو رکھیں میں یہ صرف اختلاف میں یہاں پہ کر رہا ہوں کہ طریقے کار ذرا تھوڑا تیکس کنچن دے ان کو اچھا آمد صاحب یہ کہتے ہیں جی وقت دیں لیکن صورت عالی ہے کہ آپ نے پاکستان کا کرکٹ میچ دیکھوا جو اگوانی ہمارے ساتھ نفرت کا اظہار کرتے ہیں میں اگوانی کو سن رہا تھا وہ انڈین سے کہہ رہا تھا کہ پاکستانی ہار جائیں بس انڈیا جی جاتا ہے تو ہم بڑے خوش ہیں ہم جیتے ہیں یا نہ جیتے ہیں یہ مختلف ہے کارلا آپ نے میچ دیکھا کارلا آپ نے میچ دیکھا نہ سنگی اتنے بھی لوگ مجھون کے سٹریڈیم کے اندر وہ پاکستان کی سپورٹ آ رہی ہے چلیں آپ جب آپ بتائیں آمد صاحب میں نے تو جو دیکھا ہے مناظر میں نے تو سنا ہے وہ کہتا ہے بھائی انڈیا جیجے پاکستان نہیں جیتنا چاہیے بلکل ایسے یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور پہلے بھی جو باہر بھی ایک میچ ہوا تو مجھے یاد ہے یہ پاکستانیوں سے لڑے بھی تھی باہر میچ کے دوران ایک پتہ ماشا ہی لڑتے رہے نفرت بڑے گی پاکستان کے خلاف لیکن آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان کی حکومت نے اپنے شہریوں کا مفاد بھی دیکھنا ہے اب آپ دیکھیں کہ سرفراز بکٹی صاحب انٹیریر منسٹر پاکستان کے ان کے کہنے کے مطابق پچھلے سال میں جو سوسائٹ بومبنگ میں ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے چوبیس سوسائٹ بومبنگز ہوئی ہیں پچھلے سال ایک سال میں اور اس میں سے چودہ سوسائٹ بومبنگز ایسی تھی جن میں افغان شامل تھے اب پاکستان کا آپ لاسٹ منت ستمبر میں چائنہ میں ٹرانس ہمالیا فورم ہوا وہاں پہ پاکستان کے فورن منسٹر جلیل عباس جلانی صاحب اور افغانستان ان کے کاؤنٹر پارٹ جو تھے متقی ان کے درمیان ملاقات ہوئی اب آن ڈا فیس آف ایٹ تو یہ تھی کہ وہ تجارت میں فروغ دینے کے لیے ملے ہیں لیکن اصل میں پاکستان نے ان کے سامنے یہ مدہ رکھا کہ جناب آپ ٹی ٹی پی کی پیٹرنائزیشن چھوڑیں کیونکہ پاکستان میں وہ حالات خراب کرنے میں شامل ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی نے ڈیکلیرڈ افغان جو سپریم لیڈر ہے ان کے ساتھ اپنی ایلیجینس ڈیکلیر کی ہوئی ہے لائلٹی ڈیکلیر کی ہوئی ہے اب پاکستان نے ان کو یہ مجبور کیا ہے یہ افغان ریفیوجیز کو ایس بارگیننگ چپ کے طور پر کہ جناب آپ ان کو کنٹرول کریں یہ ہمارے ملک میں اگر دائشت گردی پھیلائیں گے تو ہم ان کو کیسے ہوسٹ کر سکتے ہیں تو افغانستان نے بھی اس پہ ظاہر ہے وہ ایک ایسا معاملہ تھا جس کو انہوں نے اس کو ریسپانڈ کرنا تھا تاکہ پاکستان کی ایک ڈیمانڈ تھی تو انہوں نے بھی بارال کوئی دو سو ان کے کیڈر ہیں ٹی ٹی پی کے افغانستان میں جہاں پہ ان کو سیف ایونس ملی ہوئی ہیں ان کے مطابق انہوں نے دو سو کیڈرز کو ارسٹ کیا ہے ان کو کنٹرول کیا اور باقی جو ان کے کیڈرز ہیں جو پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ہیں ان کو بھی انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کو ریلوکیٹ کریں گے کسی اور جگہ لیکن اب اگر آن گراؤنڈ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر پاکستان میں ایک سال میں چوبیس سوسائیڈ بامبنگ دھو چکی ہیں تو ان یقین دہانیوں سے کیا فائدہ افغان حکومت نے ایک فتوہ بھی جاری کیا ہے فتوہ یہ جاری کیا ہے کہ پاکستان کے خلاف جنگ جو ہے یہ اب جہاد نہیں ہے یہ فتوہ انہوں نے جاری کیا ہے افغان گورنمنٹ نے تو اس سے می بھی یہ بہت بڑا اقدام ہے جس کو پاکستان گورنمنٹ ویلکم کرتی ہے لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ پاکستان کو حقیقت میں عملا طور پر پاکستان میں اس پر فرق نظر آنا چاہیے بیٹی صاحب آپ نے ملک صاحب بھی بات سنی لیکن یہ جو ٹیرورزم کی بات کریں پاکستان 9-11 کے بعد بہت بڑا ٹارگٹ رہا ہے یہ ٹیرورزم کا اور ہمیں ڈبل کروس کیا ایون امریکہ نے اور پھر جو کچھ یہاں پر ہوا اور جب ہم بارڈر بند کر رہے تھے صرف کچھ دن پہلے آپ کو پتا ہے وہ چترال کے اندر وہاں گس کے جو کچھ ہوا سارا کچھ اور اپکی فورسز پر اٹیک بھی ہوا اس سائیڈ سے جب گسے ہیں یہ سارے اور پھر یہاں سے بھی اور ایک تعداد ہے ان کی تو آپ کو definitely آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو وان جو ہے یہ پاکستان کے اندر کس حد تک ٹیرورزم کی جو ایکٹیوٹی یہ اس میں ملوث رہے ہیں دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اس میں ملوث ہیں اور بہت زیادہ واقعات جو پاکستان کے موں ہیں جس میں تقریبا اکی ازار پاکستانیوں کی شہادت ہوئی ہے اور جس میں تقریبا نو ازار کے قریب پاکستانی فوجی شامل ہیں اس میں تو بہت زیادہ ان کا ہاتھ ہے اور افغانستان میں ان کو سیف ہیونز ملی ہوئی تھی اب تک ملی ہوئی ہیں تو وہاں جو پاکستانی شہریت کے لوگ ہیں افغانستان ان کو گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے کیوں نہیں کرتا اچھا دوسری بات ملیئے پاکستان کے اندر اگر یہ مہاجرین تھے تو ان کو مقصود جگہوں پر جیسے کیمپس ہیں وہاں پر رہنا چاہیے تھا لیکن یہ وہاں نہیں رہے آپ دیکھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں پھیل گئے انہوں نے یہاں پر جالی آئی ڈی کارز بنائے اسلامی اداروں کا قصور ہے اس پہ کوئی انکواری نہیں ہونی چاہیے ہمارے خفیہ اداروں کا ہمارے پیرا ملیٹری فورچ جن کے زمیں بورڈر کی سیکیوریٹی ہے ان کا قصور ہے لیکن یہ بہتی ریزن آف ریسپونسیبیلٹی کہ کسی پہ لگائی جائے ریسپونسیبیلٹی آپ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑی لیبل پر ایک جوڈیشل انکواری بھی ہونی چاہیے یا اس قسم کی کوئی ایک یہ کروال ہے آپ جوڈیشل انکواری کون کون کے دارے کے کتنے افسران سے ہوا لبستے ان کے خلاف انکواری اس بات یہ ہے انکواری سے کیا نکلے گا جبکہ یہ سب کچھ جو ہوا جو اچھا یا برا ہوا وہ تو حکومت کی مرضی سے ہوا اس وقت کی حکومت کی مرضی سے ہوا آپ نے پہلے ان کو مجاہدین بنایا اور انہوں نے پوری ٹریننگ حاصل کی اور پھر اس کے بعد یہ امریکہ کے خلاف جو جنگ تھی بعد میں پہلے روس کے خلاف جنگ ہوئی اور پھر یہ امریکہ کے خلاف ریزیشنس کرتے رہے تو اب وہ بہت ٹرینڈ ہے اور ان کا پیشہ ہی جنگ جوئی ہے ان کا پیشہ ہی گریلہ گوار ہے تو یہ ہمارے یہ مذہبی جماعتیں خاص اور پھر جماعتیں اسلامی ہو گئی اور یہاں سے جے یو یہ ان کی سپورٹ کرتے ہیں یہ خود لوگوں کو واجب ان قتل کر دیتے ہیں اور یہ خود دیکلیئر کر دیتے ہیں یہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں جہاد خود ہی جہاد کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ جو آپ پروپر فکہ ہیں یہ پریشر گروپس ہیں پریشر گروپس بالکل ہیں آپ کو سب پتہ ہے اور پھر جو اس سے جو سمگلنگ کا کاروبار ہوا وہ بھی اب سب کے سامنے ہیں سمگلنگ کے اندر ہیومن سمگلنگ بھی ہے سمگلنگ کے اندر ریپنس کی سمگلنگ بھی ہے مریشیات کی سمگلنگ بھی ہے اور جو تیم کی اشاہ ہیں اچھا میں اگر اس کو یوں کہوں کہ پاکستان کی جو مذہبی جماعتیں ہیں جس میں لیڈ کر رہی ہے جے یو آئی اور جماعتیں اسلامی کیا یہ ان کی ہیومن سٹرنڈ ہے دیکھئے ایک نوشنس ویلیو بہت زیادہ ہے اور اس نوشنس ویلیو کو ہماری پوریڈکس میں ہمیشہ اس ویلیو کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے جہاں کے لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے چانست میں کیونکہ جب اپوزیشن اور گورنمنٹ کے ووٹوں کے درمیان جو پاپولر پارٹی ہے اس کے درمیان دو چار ووٹوں کا بیلنس رہ جاتا ہے تو درمیان کی وہ بہت کرٹیکل پوزیشن ہو جاتی ہے اچھا ایک لاس پیسن میں پھر عبدالعزیز صاحب کا جواب جانوں گا ابھی یہ ملین مارچ نے مجھے بتایا کہ جماعت اسلامی غزہ کے لیے ملین مارچ کرنے جاری ہے دیفنیلی میں تو اس کو پسند کرتا ہوں حقیقتن میں تو چاہ رہا تھا کہ پاکستان سے کوئی آواز اٹھے تو یہ ایک کر رہے ہیں لیکن اگر اس کا دوسرا پہلو دیکھوں تو جہاد کا لوگ چاہے غانستان میں ہو یا غزہ میں ہو یہ ایک بڑا موپ کٹھا کر لیتے ہیں جس کے اندر یہ غیر ملکی بھی سارے شامل ہوتے ہیں پاکستانی بھی ہوتے ہیں تو موپ کٹھا کر کے یہ ایک پریشر بھی تو ڈیولپ کرتے ہیں ہماری حکومتوں کے اوپر جی پریشر ڈیولپ کرتے ہیں پھر وہاں پر توڑھوڑ ہوتی ہے اور پھر پاکستان کے آئین اور قانون کا مزاق اڑایا جاتا ہے یہ ایگریمنٹ کر کے کہ آپ نے جو توڑھوڑ کی اس پر آپ کے خلاف کوئی کروائی ایف آئی آر نہیں ہوگی اس کا جواب عبدالعزی صاحب سے جی عبدالعزی صاحب محترم بن جیڈیر صاحب مادرت کے ساتھ آپ میرے بڑے بزرگ ہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جب بنگلہ تھی ہم سے جدا ہوا تو اس وقت کس جماعت نے قربانیاں دی اور وہ جماعت اسلامی آج تک وہ قربانیاں جو ہے وہ دے رہی ہے وہاں پہ جو ہمارے پاک آرمی کی اتنی بڑی قضاد کے ساتھ کون شانہ بچھانہ کھڑی رہی مجھے آپ پلیز اس کا جواب دے دیئے آج وہ پھانسیوں کے پھندے کون چون رہے ہیں ایک نمبر ہم نے ہمیشہ ہی ریاست کے ساتھ مل کے پاکستان کی سالمیت کے لیے کام کیا افغان جو پالیسی تھی جماعت اسلامی جو اس وقت کی پالیسی تھی جماعت اسلامی نے اس کے ساتھ کام کیا کشمیر کے معاملے کے اندر جو اسٹیٹ کی پالیسی رہی جماعت اسلامی نے اس کے ساتھ کام کیا کبھی بھی ہمارے مجمع کے اندر بتائیے جماعت اسلامی کے کسی تو پھر ایک حلی صاحب یہ بتائیے گا ایک میٹ سر پر ایک میٹ برگیڈی اتصال میں میں پچھنا چاہتا ہوں یہی زیاد صاحب آپ کی محافظ برگیڈی اتصال میں چاہ رہا ہوں آپ کچھ لیے نو مئی نو مئی نو مئی کے اندر یہ جو کچھ ہوا ہے اس پاکستان کے اندر کس جماعت نے کیا ہے ابھی تک اس جماعت پر پبندی کہاں کس نے لگائی کس نے نہیں لگائی لیکن یہ کہا جا رہا ہے کبھی جماعت نے کبھی مدبی جماعت نے سیاد صاحب ایسا معاملہ نہیں کیا اچھا ایڈ کر لیں الحمدللہ ہم نے اداروں کی رسپیکٹ کی پاک آرمی ہماری آرمی ہے اچھا میرا سوال ہے نا میرا question add کر لیں آپ نے کہا جی ریاست کے ساتھ رہیں ابھی یہ جو ملین مارچ آپ کر رہی ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں کوئی بتائیں کیا یہ ریاست کی مرضی ہے کیا ان کے اشارے پر کر رہے ہیں ایک تو مجھے بتا دیں ایک دوسری بھی آپ نے نو مئی کے حوالے دی ابھی یہ کہا جا رہا ہے کراچی کے اندر جو بڑا جلسہ آپ نے کیا غزہ کے حوالے سے اس کے اندر بہت بڑی تعداد پی ٹی آئی کے لوگوں کی تھی یعنی ان مارچوں کے اندر پی ٹی آئی کے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہیں دیکھئے یہ غزہ والے معاملہ یا فلسطین کا معاملہ میں یہ سمجھتا ہوں شاید یہ برگیٹیر صاحب بھی انشاءاللہ انیس نومبر کو انشاءاللہ ہمارے ساتھ مال اور اور پہ یا کسی بڑی جگہ پر شریف ہوں گے یہ رضا صاحب بھی انشاءاللہ شریف ہوں گے آپ بھی شریف ہوں گے کیونکہ یہ ایک ہمارا ایمانی مسئلہ ہے القدس اور غزہ فلسطین کسی جماعت اسلامی کا نہیں ہے یہ ہر مسلمان کا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد اور رسول اللہ بڑھتا وہاں پہ جو ظلم و جبر اور زیادتی وہاں پہ دنیا کے تمام جو قوانین کی خلاف وردی اور جنگی قوانین یہ ریاست کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں ریاست کا ملنا ریاست سے کہنے کا آپ نے تو میری اس بات کو تبھی پکڑ لیا جاتا آپ کو پکڑ نہ جائیے لیکن کہنے کا مقصہ یہ ہے کہ الحمدللہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی بھی ریاست کبھی بھی فوج کی اس معاملے کے اندر اللہ الرغم بات نہیں کی کہ جو ہمارے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا عامر ملک صاحب آپ کی طرف آنگا اس وقت یہ صورتحالہ ہے ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ افغانی جو یہاں پر موجود ہیں ان کے ملک میں امن ہو چکا ہے ان کو وہاں جانا چاہیے اور بہت بڑی قضاء آج بھی موجود ہے اور یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک لات چالیس ہزار بہت کم سی قضاء ہے سارے یہاں بھی بھی موجود ہیں ان کو کیسے بھیجا جائے گا یہ بلکل آتے بلکل درست کا یہ پاکستان کو بہرال اس معاملے میں بڑے رسپونسبلی ایکٹ کرنے کی ضرورت ہے افغانستان پاکستان کا ایک ہمسہ ہے ملک ہے جوگرافی ہم چینج نہیں کر سکتے مل کے ہی چلنا پڑتا ہے پاکستان کے جو افغانستان کے ساتھ تعلقات ہیں ان کو منٹین رکھنے کی ضرورت ہے افغانستان کے اندر گورنمنٹ تو قبول کر رہی ہے جب یہ بھیج رہے ہیں تو وہاں پہ بقاعدہ ریسیو کیا جا رہا ہے ان کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں آ رہا کہ آپ افغانیوں کو ادھر نہ بھیجیں لیکن اچانک ایسن صاحب اچانک جس طرح انٹرنیشنل فگرز کے مطابق سترہ لاکھ پاکستان میں لیگل ریجسٹرڈ افغان معاجرین ہیں جن میں سے آپ بتا رہے ہیں کہ ایک لاکھ چالیز دار ولنٹریلی چلے گئے لیکن آپ کی یہ بات بلکل دروست ہے کہ سترہ لاکھ اچانک چلے نہیں جائیں گے وہ ظاہر ہے ان کو ٹائم لگے گا سال دو سال تین سال چار سال پانچ سال لگ سکتے ہیں ان کو کیونکہ ان کی فیملیز یہاں پہ ہیں لیکن پاکستان اگر اس کو اپنے مفاد کے لیے افغان حکومت کو مجبور کرتا ہے کہ ہمارے ملک میں دہشتگردی بند ہو تو وہ بہت ضروری ہے یہ پریشر ڈالنا بہت ضروری ہے کیونکہ افغانستان یہ چاہتا ہے اس کا مفاد یہ ہے سی پیکٹ میں افغانستان کو شامل کر لیا جائے جس کی پوری اپنا مرضی پاکستان کی ہے پاکستان اگر چاہے گا تو افغانستان سی پیکٹ میں شامل ہو سکے گا اثر وائز افغانستان شامل نہیں ہو سکتا اسی طرح پاکستان ایک پوائنٹ یہ ہے ایک یہ ہے کہ امریکہ کو یہ سی پیکٹ بلکل یہ کہاں خریب آتا ہے تو افغان گورنمنٹ وہ اس کو خراب کرنے یا برباد کرنے کیلئے ایک افرٹ کر رہا ہے جس کی وجہ سے افغانستان جو واقعہ ہوا تھا جس کے اندر پاکستان کی پورسیس پر حملہ ہوا ہے جو میں نے آپ کو چترال اور واقعہ بتا رہا ہوں اس طرف کا تو اس کے اندر یہ امریکن آشرباد بھی کیونکہ امریکہ نے ہمارے ساتھ نائن لیون کے بعد ڈبل گیم کی ڈبل کاؤش کیا ایک طرف ہمیں نائن لیون میں وار ان ٹیررن میں ساتھ لیا دوسری طرف ٹی ٹی پی کے ذریعے پاکستان کے جو دفاعی دارے تھے پاکستان کے جو اہم انسٹالیشن تو اس پر حملے کروایا گئے یہ جو ایک لاکھ پاکستانی شہید ہوئی ہیں پورسی شہید ہوئی ہیں اس کے پچھے امریکہ کی امریلہ تھا اس میں انڈیا شامل تھا اس میں ازرائیل شامل تھا ہمارے سر تو بہت کچھ کیا گیا تو افغانستان کی سرزمین سے یہ سارا کچھ ہوا اسی لیے پاکستان جو ہے افغانستان کی حکومت سے اس کا مطالبہ ہے کہ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کیا جائے اس کو پاکستان سے اس کو اپروٹ کیا جائے تاکہ سی پیک جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے اب امریکہ کی خواہش یہ ہے کہ پاکستان چائنہ کے کیپ میں نہ جائے لیکن جس طرح آپ نے بتایا چائنہ کی بھی نظر ہے باقی ممالک بھی سی پیک کا حصہ ہے ان کی بھی نظر ہے وہ بھی ظاہر ہے اس کو دیکھیں گے کہ سی پیک سابوٹاج نہ ہو سکے لیکن اب پاکستان کا بھی یہ انٹرسٹ ہے کہ وہ ایک افغان گورنمنٹ جو طالبان کی حکومت جس پہ اس وقت موجود ہے ان کے ساتھ تعلقات نہ خراب کیے جائیں کیونکہ پھر اگر طالبان جو ہے طالبان کو آپ اکوموڈیٹ طالبان حکومت کی گورنمنٹ کو آپ آنر نہیں کریں گے جو ان کی جائز مطالبات ہیں تو پھر وہ بھی ہر قسم کے جو ایگریمنٹ سے پیچھے ہٹ جائیں گے اب پاکستان کو کیا کرنا چاہیے میرے حساب سے پاکستان کے بارڈرز جو ہیں تارخم بارڈرز سے اس وقت سب سے زیادہ جو ہے آمد و رفت جاری ہے پاکستان کو سمگلنگ روکنے کے لیے ڈالر کی سمگلنگ گندم دمائیاں دوسری جو چیزیں ہیں ان کو روکنے کے لیے پاکستان کے جس طرح دوسرے ممالک کے ساتھ ٹریٹیز ہیں معاہدے کیوں ہیں پاکستان کو افغانستان کے ساتھ انٹرنیشنل لیول پر ان ٹریٹیز میں کوئی شامل کرنا چاہیے پاکستان کو تاکہ ڈالر کی سمگلنگ روک سکے ہماری محشت پر بوجھ کم ہو پاکستان میں جو ایکسچینج کمپنی ہیں شیڈی ایکسچینج کمپنیز ہیں جو الیگل ڈالر سمگل کروا رہی ہیں جس سے پاکستان کی محشت پر بہت بوجھ پڑ رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کو ایک تو ان کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا تمام ایکسچینج کمپنیز کے ساتھ کیونکہ پاکستان کے پاس اس وقت فورن ایکسچینج کی کمی ہے ریمیٹنسز ڈراب کر چکے ہیں پاکستان کو ان کو فورن ریزررز بڑھانے کے لیے ڈالرز کی لیکیج روکنی پڑے گی اس کے لیے پاکستان کو چاہیے کہ افغانستان حکومت کو مجبور کرے ٹھیک ہو گیا بریٹسہ مجھے یہ بتاہیے گا کہ ان کو نکالنے کے لیے اب جو سب سے اہم فورس ہے وہ پولیس کی ہے مین جو فرنٹ کے اوپر ہیں اور جس کی تداد بھی سب سے زیادہ ہے انٹیلیجنس جنسیاں تو آپ کو خفیہ انفرمیشن نہیں دے سکتی ہے آپ کو پنجاب پولیس خاص طور پر پولیس ہے اس کے اندر اتنی اہلیت نظر آتی ہے کہ یہ کیونکہ بہت بڑا اپریشن ہوگا جو کرنا پڑے گا ہمارے یہاں جو لیڈرشپ ہے پولیس کی وہ تو دعوے تو بہت کرتے ہیں لیکن عملاً ہمیں یہ تو ڈاکو چوروں کو نہیں پکڑ سکتے ہیں ہم نے کچھے کا اپریشن دیکھا اس کے اندر بڑا کلیم کی ہے کہ جی وہ پولیس پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گی بعض پتہ چلا کہ جناب کچھ بھی نہیں ہو آج بھی کچھے کے اندر ہوا ہو رہے ہیں لوگ آج بھی کچھے کے اندر جو ہیں لوٹ مارا ہے آج بھی کچھے سے نکل کے لوگ آ کے بارداتیں کر رہے ہیں تو پولیس جو ہے بیسیت ہے کہ ادارہ اس بات کی اہلیت رکھتی ہے آپ کے خیال میں کہ وہ اگلے آنے والے کچھ عرصے کے دوران یہ جو غیر قانونی تارکین بطن ہے ان کو پکڑ کے ان کے ملکوں میں بھیج سکے گی دیکھئے ایسن صاحب بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کام کے لیے پولیس ہے پولیس کے بعد ہمارے پاس لیویز ہیں فرنٹیئر کور ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس رینجرز ہیں اس کے علاوہ ہمارے جو آئی بی ہے ایف آئی اے ہے ای آئی ڈی ہے ایک اپیہ ادارے سیول ہیں اور آئی سائی بھی ہے ملٹری انٹرنیس بھی ہے تو یہ سارے ادارے مل کر کام کریں گے اور کام ہوگا کم از کم شروع کرنے سے پہلا قدم تو آپ لیں ٹھیک ہے اچھے ابھی آپ نے کہا کہ کوڈینیشن میں چاہ رہا ہوں ایڈ کر دوں پھر آپ اس کا جواب دی دیجئے گا آپ نے کوڈینیشن ماضی کے اندر یہاں بم بلاست ہوتے رہے ہیں تو ہمیں وہ کوڈینیشن نظر نہیں آئی یہ بات بار بار اٹھائی جاتی تھی کہ خفیہ ادار اور پولیس کے درمیان انفرمیشن کا جو آپس میں تو بادلہ وہ ہوتا ہی نہیں پروپر طریقے سے پولیس کو کچھ پتا نہیں نہیں اچھے بات نہیں ہے بہت سارے انٹیلیس بیسٹ آپریشن کامیاب بھی ہوئے ہیں جس کو آئی بیو کہتے ہیں اور بہت ساری جگہوں پر کابو بھی پایا گیا درشت گردی پہ آپریشن رد فساد ہوا ضرب عزب ہوا اور بجوڑ کے اندر آپریشنز ہوئے وہ بڑے کامیاب ہوئے ٹھیک ہے مشکل تھا بہت مشکل تھا لیکن پھر جب شروع کیا گیا تو کام ہو گیا بہت سے لوگ کہہ دیتے کہ یہ آپ نہیں کر سکیں گے دیکھیں ادھر چالیس ملکوں کی فوج جو ہے وہ فیل ہو گئی اور ان کو نکلنا پڑا آپ یہ کام نہیں کر سکیں گے لیکن بفضل خدا پاکستان کی سیکیوریٹی ایجنسیز نے جب اس کام کا بیڑا اٹھایا تو کامیاب ہوا آج کیا پاکستان کی گورنمنٹ کو مواندانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے افغان گورنمنٹ سے بھی رابطہ کر کے ان کی مرضی پوچھنی چاہیے یہ بلکل رابطہ تو ہمیشہ ہونا چاہیے افغان گورنمنٹ کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے ہمارے ہمسائے ہیں لیکن اصولوں پر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے اور اس کام کو شروع کرنا ہے وہ کتنی تیزی سے آپ کر سکتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا لیکن مشکل کام ہے اچھا یہاں پر یہ صورتحال دیکھیں پاکستان کی صورتحال مجھے پتا ہے یہاں گوش جو ہمارا مہنگا ہماری پروسی کام آدمی کے نکل گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وانستان سے ماضی کے اندر اب مجھے نہیں پتا آرڈر تو ہیں کہ بڑر کو بڑر بند کر دیا جائے اور ابھی سپیٹیشن وہاں پر کیا ہے تو کہ ہمیشہ سے وہاں سمگلنگ جاری رہی ہے تو ہوتا یہ تھا کہ وہاں سے بہت زیادہ جو ہے لخوا بغیرہ جب کنٹینر میں ادھر آتا تھا تو اسی لئے کنٹینر کے بعد میں گوشت اور ڈالیں اور ساری چیزیں دیکھیں جب بارڈر کمزور ہوگا بارڈر منیجمنٹ کمزور ہوگی تو لوگ پیدا اٹھائیں گے اور افغان قبائل کا تو مشہور ہے یہ بڑے اچھے نگوشیٹرز ہیں بڑے ماہر نگوشیٹرز ہیں یہ بابر کے وقت سے تو اس کے بابری میں لکھا ہے لیکن بارحال وہ جو کہتے ہیں نا گرچہ منزل بس خطرناک استو منزل بس بائید ہیچ راہے نیس کارا نیس پایاں غم مخور تو ایسی کوئی راہ نہیں ہے جس کا انڈ نہ ہو جس کے غم نہ کریں منزل خطرناک ہے اور دور ہے لیکن اس کے آپ کام شروع کریں گے بسم اللہ تو کریں تو ہم یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک بسم اللہ نہیں کی ہوئی عبدالعزیز صاحب برگیٹی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ منزل دور نہیں ہے خطرناک صورتحال ضرور ہے تو ایسی خطرناک صورتحال میں کس طرح آپ کو لگتا ہے کیا ایک سٹیٹیجی ہونی چاہیے جس سے ان کو بھیجا جائے لیکن اس خطرناک صورتحال میں جب آپ کی مذہبی جماعتیں بھی سپورٹ کرتی ہوں تو پھر کیا کیا جائے برگیٹی ارسان نے بہت اچھی بات کی ہے نمبر ایک آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ گزارش کروں گا یہی بات میں کہہ رہا ہوں عمر صاحب نے کہا ہے کہ دیکھئے ایک بڑی نسل جو ہے پاکستان کے اندر پیدا ہوئی جوان ہوئی اور اب بھی بہت سارے ایسے لوگ قانونی اور غیر قانونی تعلیمی اداروں کے اندر پڑھ رہے ہیں ان کے کاروبار وہاں پہ مجود ہیں اور وہ ان کے بڑے بڑے ادارے یہاں پہ مجود ہیں آپ نے خود بھی تذکر کیا اور وہ صرف کسی پشاور یا کے پی کے علاقے کے اندر نہیں ہیں کہ براہ کرم ہماری جو جتنی بھی ہمارے ادارے ہیں جتنی بھی ہماری سکورٹی ایجنسیز ہیں ہماری جو پولس ہے وہ جوائنٹلی ایک چیز کو اڈریس کریں اور جہاں جہاں وہ لوگ ہیں ان کو کہا جائے کہ بھائی آپ لوگوں کی پوزیشن یہ ہے اگر وہ قانونی طور پہ ہیں دوہرہ قانونی طور پہ بھی کام کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو انو سی چاہیے نا کوئی نہ کوئی نہ سٹیفکیٹ چاہیے تو میرا خیال ہے یہ سلسلہ اگر اس طرح کیا جائے گا لیکن میری رائے یہ ہے اپنے محضرم جا بھائی یہ تمام دینی جماعتیں بھی تمام سیاسی جماعتیں بھی الحمدللہ محببے وطن ہیں وہ پاکستان کے ساتھ محبت کرتی ہیں سب سے ہمارا پاکستان ہے تو ہم یہاں پہ ہیں ہمیں حکمت کے ساتھ ان لوگوں کو ضرور اڈریس کرنا چاہیے اچھا کہ حکمت کیا ہوگی آپ نے بڑی حکمت کے ساتھ ایٹیز کے اندر بھر بھر کے ٹرک مجاہدین کے وہاں بھیجے ہیں جماعت اسلامی کے بہت سارے لیڈرز کو آج جو ہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں وہ بھی اس جہاد میں شامل رہے کوئی دو سال کے لیے وہاں گیا کوئی سال کے لیے گیا اور آج وہ پاکستان کے اندر جماعت اسلامی کو لیڈ بھی کر رہے ہیں اسی طرح جی ایو آئی ایف کی صورتحال ہے باکت بھی جماعتیں ہیں جس طرح آپ لوگوں نے اس وقت ٹرک بھر بھر کے افغانستان بھیجے تھے بندوں کے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ جو حکمت ہے اس کے تحت یہ جو افغانی ہیں ان کو بھی آپ بھیجوانے میں کوئی رول پلے کرسے تھے برکل ان کو جانا چاہیے ظاہرہ ان کا ملک افغانستان ہے ان کو اپنے ملک جانا چاہیے میں احسن وی یہ بات کرنا چاہتا ہوں اچھا یہ گھائیں بیانسے کس ٹرک میں کیسے چلے جاتی ہیں چینی کے بڑے بڑے کنٹینر یہ کیسے افغانستان چلے جاتے ہیں ہماری جو گندم ہے یہ کیسے افغانستان چلے جاتی ہیں ہمارا چاول سمگل ہو گئے کیسے افغانستان چلے جاتا ہے ہماری دالیں سمگل ہو گئے ہاں میں اپریشیٹ کرتا ہوں یہ نگران حکومت میں جب ہماری اپنے اداروں نے ڈالر کو کنٹرول کیا نا تو ڈالر کیوں گر گیا تیس پینتیسٹر پہ نیچے یہ ظاہرہ وہ سمگلنگ روکی ہے اچھا اگر سمگلنگ روکی ہے تو میرا پانڈ ہے نا سمگلنگ روکی پہلے پہلے انہوں نے غلط کام کیا انہوں نے اچھا کام کیا انہوں نے وہ روک دیا لیکن ساتھ ساتھ اب ذاری بات ہے وہ مال شال جانا تو روک گیا ہے اب یہ جو افغانی ہیں اللیگل ذاری بات ان کا بھی تو جانا ضروری ہے نا بالکل جانا چاہیے جی اور ان کو پوچھیں جی ان کو جائیں ان کے بھائی آپ کا بھگت ہوگیا ہے جماعت اسلامی جو ہے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ تو نہیں جاری کرتی ان کے کہ ان کو جانا چاہیے بلکہ میں نے تو کسی بھی جی آئی کے بندے کو نہیں سنا کہ انہوں نے افغانیوں کو یہ کہا کہ بھی آپ لیکل پاکستان میں آپ کی بڑی خدمت ہم نے کی اتنے سال آپ کو کھلایا بھلایا اب بھگت آگیا آپ کی ملک میں جو امن ہوگیا تو آپ جائیں یہاں سے ایسی بات تو مجھے سننے میں ایسن بھائی بلکل ہماری پالیسی جماعت اسلامی کی یہ ہے کہ جو قانونی طور پہ جن کے پاس ڈاکومیٹس ہیں ان کو تو پوری دنیا کا قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ اس ملک کے اندر جہاں پہ ان کے ڈاکومیٹس مکمل ہیں پاسپورٹ ہیں باقی چیزیں ویزا ہیں تو وہ اس میں رہے رہے گیر قانونی رہنے والے وہ کسی ملک کے اندر بھی ان کو اجازت نہیں ہے رہنے کی لیکن یہ پاکستان اور افغانستان کی اتنی لمبی بورڈر اور انسکیور بورڈر یہاں پہ آنا ہے جانا ان کے لیے نکلنا بہت آسان ہے تو اس لیے ہمیں بہت ہی دانشمندی کے ساتھ شکریہ اور ان کو واپس بھیجائیں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اپنے مان ایسن زیاء کو اجازت دیجئے اللہ حافظ